بھارہ سرکار کے ادیم ایسی جیسی لیمٹیڈ اور لگو دیوک بھارتی کی اور سے نریات سمیلن کا آئیوجن کیا گیا سمیلن میں تاج نگری کے نریاتک ایوم ادیمی بڑی سنکھیاں میں شامل رہے نریاتک بننے کی پرکریہ اور نریات کیے جانے والے اتفادوں کی مارکٹنگ کے ٹپس کے ساتھ ساتھ نریات پروساہن میں ایسی جیسی کی بھومکہ پر گڑمانے اور ذمہ دار لوگوں کی اور سے وچار ساجہ کیے گئے بھارہ سرکار کے ادیم ایسی جیسی لیمٹیڈ ایوم لگو دیوک بھارتی آگرہ کی اور سے شنیوار کو فتہواد روڈ اسیت ہوتل کارشی رائد میں نریات سمیلن کا آئیوجن کیا گیا سمیلن میں تاج نگری کے نریاتک و ادیمی بڑی سنکھیاں میں شامل رہے نریاتک بننے کی پرکریہ اور نریات کیے جانے والے اتفادوں کی مارکٹنگ کے ٹپس کے ساتھ نریات پروسہان میں ایسی جیسی کی بھومکہ پر گڑمانے و جمعیدار لوگوں نے وچار ساجہ کیے اتر پردیش لگو دیوک لیمٹیڈ کے اپادی اکشوہ لگو دیوک بھارتی کے اکھیل بھارتی سوکت مہامنتری و درجہ پرافت راجی منتری راکیش گرگ بطور مکھیتتی اپنے سمبودن میں کہا کہ نریاتک بننا اب کٹن نہیں ہے آپ چاہیں تو اچھے نریاتک بن سکتے ہیں آپ آج سے ہی اپنے اتفاد کو انتراشتی مانکو اور نریات کی گنمتہ کی انروپ بنانا شروع کر دیں تو شیگری آپ کے اتفاد کو انتراشتی بجار میں بکنے لائک ہو جائیں گے اب سرکاری یوجناوں کا لاب لے کر بھی نریات کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے راکیش گرگ نے کہا کہ ورطمان ویشک پردرش میں چین کے برتی نگراتمک ماحول کے چلتے بھارت کے نریات میں وردی کی سمبھاونایں بڑھ گئی ہیں تاج نگری کے عدیمیوں کو اس کا لاب اٹھاتے ہوئے بھارتی عرصی ورستہ کو مجبوت کرنے میں اپنی بھومی کا نبھانی چاہیے آج لگدیوک بھارتی اور ایسی جیسی لیمٹیڈ دوارہ نریات سمبھیلان آئیوجت تھا اور جو ادیمی نریات کرنا چاہتے ہیں اور انہیں نریات کی نام سے تھوڑا سا بھائے ہیں یا ان کی شنکائیں ہیں یا ڈر ہے تو اس سب کو آس دور کیا گیا اور یہاں بتایا گیا کہ کوئی بھی ادیمی وہ ایکسپورٹر بن سکتا ہے اسے کچھ باتوں کا بشید دھیان رکھنا چاہیے ایک تیس میں quality تھی ایک صحیح بائر کا چین ایک اس کے اندر آپ صحیح کنٹری کا صحیح ریٹ اور کیسے کر سکتے ہیں وہ ساری بات بڑے بستار سے بتائی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے یہاں لوگ اپستی تھے جو ایکسپورٹر نہیں تھے اور ایکسپورٹر بننا چاہتے تھے سب میں نشتر طور پر جنگیس آئیو ایکسپورٹر بنیں گے ایسا میرے بشاہ سکتے ہیں جس طرح کے دیکھنے میں بھی کام کی بڑا سکری دیکھنے کو مل دیا جار نریات بڑتا ہے جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ اس سمیں مانیم پردان منتری جی نے جو 5 trillion economy کا جو ایک تارگیٹ لے رکھا ہے وہ ہمیں لگتا ہے اس میں 1 trillion ڈالر انہوں نے ایکسپورٹ کا لے رکھا ہے جیسا ہم 0.6 تک آم آگے جو کوئی سوچ بھی نہیں رہا اور نشت طور پر ہم جلدی آئیں گے اور جب ایکسپورٹ بڑھتا ہے تو یہ نشت مانیے گا کہ دیش کی جی دی پی بڑھتی ہی ہے اور میں بشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی جی ڈی پی کی سپیٹ پورے وش میں سب سے زیادہ رہے گی اور جس طرح سے میتیاں چل رہی ہیں یو جنیاں بن رہی ہیں وہاں اس سے دیش بہت تیزی سے آگے پڑھا ہے اور ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں ایسا لوگ سمجھ گئے ہیں پورے دیش میں اس طرح کی کارکرم ہو رہے ہیں نشت طور پر اس کا پاتھا ہے یہ ایک ندیات سمجھ لگو دک بھارتی کے جو ادھمی ہیں اور ای سی جی سی کے ساتھ مل کر کیا گیا ای سی جی ایک ایسی سنسا ہے جو کی ایک طریقے سے ہم لوگوں کے سارے کریڈٹ ریس کا انشورنس کرتی ہے جیسے کنے نہیں ہوتا ہے اور ہماری لگو دک بھارتی کے بہت سے ادھمی ادھمی لگا رہے ہیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں نہیں پتا ایکسپورٹر کیسے بنے انہیں نہیں پتا کہ ایکسپورٹ میں کیا رسک ہوتے اور کیسے اس کو کور کریں تو ایک بہت ہی مہتکون سیمینار ہے جس میں ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں ایسی جی والے کہ ہمارے اپیسر کہ آپ لوگ ایکسپورٹ کریے بے جی جکوں کے کرنے ڈومیسٹک کور آپ کے لیے فیسلیٹیشن کانسل کے دورہ دور ہوگا اور ایکسپورٹ سے ریلیٹر جتنا بھی رسک ہوگا اس کا ایک بہت بڑا بھاگ اگر کسی ویسے ڈیفولٹ ہوتا ہے کچھ کنڈیشن کو چھوڑتے ہوئے آپ کو ایسی جی سی دے گی جس سے کہ آپ بھے مکت چلتہ مکت ہو کر میریاد کر سکیں دیش کو سمردی گرائی پر لے راہ پر آجے لے جا سکیں اور اپنے اور اپنے پر آر کے اس سمیلن میں پورے آگرے کے لوگ آئے ہیں آگرے کے بعد حاترس اور متوا سے بھی لوگ آئے ہیں اور ہمارے ایسی جی سے گوراو انشمان صاحب آئے ہیں جو کی نورت کے ریجنل شہتری پروندہ کے وہ آئے ہیں اور وہ اپنا خود بودن دے رہے ہیں لگو دیوک بھارتی کے ادیش بھوہی شکروال نے نریاض سمیلن میں بہت ہی مہتپور بتاتے ہوئے کہا کہ سمیلن کی مانگ ہے کہ ہم آیات گھٹائیں اور نریاض بڑھائیں اس کے لئے نریاض سمبندی جانکاری کے ساتھ ساتھ پیمنٹ کے جوکھم کو بھی کم کرنے کی جانکاری بہت جروری ہے ایسی جی سی کے چھتری پروندہ گوراو انشمان نے بطور بشتتی سمیلن میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ایسی جی سی اپنی ویعاپک رنڈ جوکھم یوجناؤں دوارہ تاج نگری کے نریاض کو بڑھانے میں بہمول یوگدان کر رہا ہے کووڈ کال میں بھی جب بہت سے خریدار دیوالیا گھوشت ہو گئے اس سمیہ بھوکتان نہیں کر سکے تو ایسی جی سی نے اپنی یوجناؤں دوارہ اس انشمتہ تطھا بھوکتان جوکھم سے نریاضکوں کو سرکشہ پردان کی انہوں نے اس پشت کیا کہ ایسی جی سی لیپٹڈ بھارت سرکار کا عدیہ میں جو بھارتی نریاضکوں اہمان وانچ جو بینکوں کو نریاض رنڈ بیمہ پردان کرتا ہے یعنی مول روپ سے دیش کے نریاضکوں روسان دینے والی سنسطہ ہے جو آج دیش کے سامنے سب سے بڑی سمجھچاؤں پر اگر ہم دیکھیں تو دیش سے نریاضکوں کو بہانا ہے دیش کو آیات کا کمی تو نہیں کیا جا سکتا بہت ٹریٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نریاضکی آ سکتا ہے آگرہ چکہ ہمیشہ سے انڈیا کے نریاضک کے مارکٹ میں جو ایسپورٹ کی بات کریں تو آگرہ کا ایک اہم بھومی کا رہا ہے آگرہ کے جو سو جوتے ہیں چرمو جو یہ بیسو کے مانچیتر پر پہلے سے ہی پہنچے ہوئے ہیں لیکن کچھ سمیہ سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں میں ابھی نریاضک کی اتنی جاگرکتہ نہیں لوگوں یہاں پر ادھم ہی بہت ہیں اور نریاضک کی سمبھاؤنائیں بھی بہت زیادہ ہیں ایسی جی سی جو کی بھارت سرکار کی ایک پوری سوامیت کی کمپنی ہے اور ہمارا ادش یہی ہے کہ دیش سے نریاضک کو آج کا یہ سمبھلن لگو دیوگ بھارتی کے سوجن سے اور ایسی جی سی کے سعیوگ سے کیا جا رہا ہے اور اس سمبھلن کا جو مقدیش ہے وہ ہے نریاضک اور نریاضکوں کے جو قویریز ہیں یا ان کے جو ڈاؤوٹس ان کو کلیر کرنا کیسے آپ ایک 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 پورٹر نریاضک بنیں اور اپنے پرورٹ کا کیسے آپ نریاضک کریں تو جو لگو دیوگ بھارتی کے جتنے بھی سدسگرڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ پہ پڑھا رہے ہیں ان کو ہم نے ایسی جی سی کے مادم سے بتایا ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے کیا کیا قدم ہے اور آپ کے اگر کوئی پیمنٹ کا رسک ہے اگر آپ کے کوئی بیار کا رسک ہے تو اس کو ایسی جی سی کیسے کور کرتا ہے آج سمیلن کا موگ دیس جدی میں بھارت کے ڈبلیمنٹ میں آپ اپنا انٹیوشن نے یوگ دان کریں اس کا موگ دیش ایفمیک کے اپادیاکش گپال گپتا جلا ادیوگ ایوام ادیم پروسان کیندر آگرہ کے اپایوک انوچ کمار اور ہینڈی گراوٹ ایکسپورٹ ایسوسییشن کے ادیوکش رجت اسثانہ نے اتی کے روپ پر اپنے چار رکھ کیے لگو دیوگ بھارتی کے پردیش اپادیا دیپا گروال کی اپستی پہ لیکھ نہیں رہی